بخار سے اب تک درجن بھر سے ادھک موتیں ہتین بلوک کے گاؤں چلی میں ہو چکی ہیں نیرنتر یہاں بخار سے گاؤں میں دہشت پھیل رہی ہے کانگریسی نیتہ بلال احمد نے اس تھانے ودایق پر غیر ذمہ دار ہونے کا کھل کر آروپ لگایا ہے ایڈیسن چیف سیکٹری وغیرہ جب یہ آئے تھا ان کے ساتھ آیا انہوں نے اپنی فورمرٹی پوری کری ہودایق جی رہا لیکن انہوں نے کوئی ذمہ داری والی بات ایک ہمارے یہاں کے پنے میں نمائن دیں سرکار کے ودایق ہیں وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری سے وہ بھاگ رہے کیونکہ ان کو ودایقی سیڈ مل گیا ان کو جنتہ سے کچھ نہیں لینا گینا اور خاص کر کے کیونکہ ہمارا میراؤٹی کیونکہ میرک کبینیٹی جب یہاں رہتی ہے تو اس طرح سے بیگ باہو کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے مناسب ہے ان کے لیے سب چھتیس برادری برابر ہیں اور ان کو آنا چاہیے اور کم سے کم ڈاکر صاحب کو ودایق جی کو یہ دیکھنا چاہیے بارہ تیرہ بچوں کے پہلے موت ہیں اور ابھی کل ایک اور موت ہوئی ہے شام میں اور یہ صلاح طرح شکرا رہے ہیں اور اس طرح کی یہ بد انوانی ہوتی رہی نیوات ٹائمز نے گراؤنڈ زیرو سے اس خبر کی کوریج کی اور تازہ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کی اٹھارہ تاریخ سے لے کر اب تک چالیس بچے گاؤں میں ستھاپت ستھائیس واسد کندر سے پلول زلاس پتائل کے لیے ریفر کیے گئے ہیں روزانہ اوپیڈی کی ایوریج بچوں کی چالیس اور بڑوں کی پندرہ آ رہی ہے ویکسینیشن اب تک گاؤں میں ستر فیزدی مکمل ہو چکی ہیں یہ جانکاری ڈاکٹر چندر منی نے میوات ٹائمز کے ساتھ ساجہ کی ہے نا رستے کی سفائی ہے اور نا پانی اچھا مل باتا ہے پانی گھروں میں رہنیوال کا پانی پہنچ نہیں باتا ہے پانی ٹینک بنا رکھیں یہ کے ٹیٹیٹ مہینہ تک اس پانی کو پیتے ہیں اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں پانی ہزانہ گاؤں میں نہ پہنچنے کے قارن یہ میماری پھیل ہے آس پاس کے گاؤں میں بھی جس طرح کے حالات بنے ہیں اسے لے کر اب عام جن چنتت نظر آ رہے ہیں سبتہ بھر کے آس پاس اکیلے چلی گاؤں میں درجنوں سے ادھک موتوں کو لے کر خوف اور دہشت سنسنی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے گرامواسی ایسے میں سرکار کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کتنی جلدی اس بیماری پر قابو پاتی ہے اور تکپرتہ دکھاتی ہے یا نہیں ایسے میں ان کے لیے کیا سویدھا پردان کی جائیں گی یا پھر اوپر والے کے بھروسے ہی سب کچھ چھوڑ دیا جائے گا جو بھی مانگ ہم بھیج رہے ہیں وہ میڈے دے ہی نہیں رہی اسے کیا نام آپ میرا نام ہے جی سلم الدین میرا لڑکا ختم ہویا ساکیب نام کا سات سال کا تندورس لڑکا ہا اور دو دنا میں ہتم ہو چکا ستائیس تاریخ لوگ سے گخار ہویا ہے پہلی تاریخ کوس کی موت ہو گئی سریا میں پنچات کا یوں ہے پانی کی گندگی کے کارانی یہ ہو ہوئی ہے ساری اور جتنی بھی میڈیا آئی ہے یہ ایک بھی میڈیا کو خوٹ نہیں آ رہو ہے جتنی مانگ رکھیں ہیں یہ باڑک آٹھ سال کا نو سال کا دس سال کا باڑک گج رہے ہیں دس بارے موت ہو چکی ہیں بارہ تیر ہے کوئی بھی مانگ نہ رکھا ہے پاولی خیل سے جو ایسی آئے تھے انہوں سے ہم نے ایک چیمبر کی مانگ کی تھی تو انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ آپ جمین کو بلد کرائیے تو ہم آپ کے یہاں ایک چیمبر اور بنوا دیں گے ایک پہلے بنا ہوا ہے چھوٹا لیکن وہ گاؤں کے اوپر کی شیڈ میں ہے وہاں سے سارے گاؤں کور نہیں رکھتا شہسن پر شہسن آیا ضرور ہے لیکن وہ بھی عدیل لاپروہی کے شکار ہے کیونکہ کل میں نے دورہ کیا اس سے پہلے بھی میں دو تین دن پہلے میں گیا تھا حالات وہی ہیں انہوں نے آئیسولیشن وارڈ ضرور بنایا ہے تو میری کلیجین صاحب سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے وہ سفائی سڑک سے سفائی کری اور وہ کنارے پہ انہوں نے وہ ڈال دی تو میرے ان سے کہا میں نے کہا کم سے کم آپ اس کو تو اٹھوائی جہاں آئیسولیشن وارڈ ہے کہ پر شہسن کی چلی سے ڈیڑھ کلومتر دور رہتے ہیں اسی کام میں سے رہے ہیں یہ کلونی ہے وہاں تک آج تک کوئی راستہ نہیں ہے کہ کوئی مونٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے گاڑیو نہیں آتی ہے اور نہ کوئی پانی کی سویدہ ہے پیڑے کی سینکروں سے مول مگاتے ہیں وہ ڈیڑھ میں چلتا ہے اسی کے کارانے بھی ماری پھیل رہی ہے نہ کوئی آج تک کربرستان کا کوئی ایسے پیروگرامک بھی اپنے اپنے خیتم دابا کوئی بھی اشید نایا جا سو کھٹی جنگ داب دے ہو آج تک سرپنچ نے یہ لکھے نہیں دی ان کو راستہ نہیں بھوڑوں چاہیے اس کو راستہ لگنا چاہیے کہ دیتے ہیں بھر راستہ نہیں اس کو دو بھر راستہ تو سرکائق لگائی گی کہ کہیں سے دے اور آج تک نہ کوئی سکولے بچے کے لئے یہاں بھی اسی نبھے گھر ہو رہے ہیں آج تک کوئی راستہ نہیں اس کا لونے کے لئے نہ بچے کی کوئی سوویدہ ہے اپنے اپنے بچے نہ آپ لے جاؤں سکولے میں آج تک کچھ بھی نہیں ہویا اور ہم نے سرپنچ سے بار بار ریویشٹ کیے کہ سرپنچ صاحب ہمارے لئے کوئی سوویدہ ہونا چاہیے وہ سنائی نہیں کرتا ہے راستہ بنایا اس کے پیرمنٹ اٹھا دیا آج تک بھی ایسی کوئی چیز نہ ہے جہاں میں دکھایا ہو یہ تو سرپنچ کی کمیہ ہے سرپنچ نے کبھی کوئی شاپ سفائی نہیں کرائی اپنے آری ریشتے داری کے جتنے بھی وہ ہیں ان کو جو ہے نتنخوا دے رہا ہے اور سفائی کا کوئی نام نشان نہیں ہے آج تک یہ جو گرام کے جو موجودہ لوگ ہیں جو آنکے گرام باسی ہیں ان کے اندر کسی بھی چیز کے جاؤں گتا کا بھاو ہے یہ جو کیس خیلے ہیں بخار کی یہ ان کی اپنی کمی کی بیدے سے خیلے ہیں ساپ سفائی کا پورا ہے اپنے بشیر زیان نہیں ہے جبکہ ہم سمیہ سمیہ پہ ملیزیا کا سپری کروا رہے ہیں مچھدانیاں بات رہے ہیں اور ان کو استعمال کرنا ان کو تحجیب سے رکھنا وہ تو ان کا کام ہے اب ان کو دیرے دیرے یہاں کے گاؤں کے سرپنچ ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ استعمال کرو دوائیے جو دے رہے ہیں سمیہ پہ لوگ خبروں کے مطابق گاؤں میں شاسن پرشاسن نظر بنائے ہوئے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیم بٹھا دی گئی ہیں موقع پر کارے ڈاکٹروں نے پترکاروں سے باتچیت کی ہے اور بتایا کہ پچھلے چھے روز سے نیمت روپ سے چوبیس گھنٹے ڈاکٹروں کی ٹیم گاؤں پر کام کر رہی ہے گاؤں میں نرنتر صاف سفائی میں لاپرواہی اور سواست ورستہ لچر ہونے اور پینے کے پانی کی سپلائی عورد ہونے سے ٹینکروں سے جو پانی گرتا ہے جو مہینوں تک چلتا ہے جس سے بیماریوں کے پھلے پھولنے کا خطرہ سامنے ہیں گاؤں میں گمبیر حالات اسی سے پیدا ہوئے ہیں جس سے اب تک ایک درجن پریواروں سے ادھک لوگ اپنے پریواروں کے سدسیوں کو کھو چکے ہیں اور دکھوں کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا ہے وہی مولانا عثمان قاسمی نواسی چلی نے پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ جلد سے جلد بنیادی سویدھائیں سرکار یہاں اپلبد کرائے تاکہ بیماری پر قابو پایا جا سکے اور گاؤں خوف اور دہشت کے ماحول سے باہر نکل سکے میواز ٹائمز کے لیے چلی گاؤں سے سابر قاسمی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی